فوٹو شو پر دوستو فوٹو ایڈنگ کرتے کرتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتے ہیں یا فول ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں بار بار فوٹو شو پر یہ ایڈنگ دیکھتے ہیں تو اس ایڈر کو ہم فکس کریں گے یہ سکر ایڈ ڈسک والا جو بھی ایڈر ہے اس کو ہم فکس کریں گے کس طرح سے ہم اس کی پروبلم کو حل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت حسانی دے تو کتنے بھی سٹیپنا ہیں توٹا تین سٹیپ میں آپ کو میں بتاؤں گا س اور جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سمپلی آپ نے اس طرح اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کی جو سکر ایڈر آ رہا ہے ریم فل ہو رہی ہے وہ ایک دم سے پہلے جیسے ہی ہو جائے گی جیسے آپ نے آج فوٹو شوپ کو انشطال کیا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے نے طریق ہے وہ ہم نے وینڈو پریس آر پر ہم نے کلک کر دینا ہے ٹی بورڈ سے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا آئیکن ہے جس پہ ہم نے ٹیمپ لکھنا ہے ٹی ای ا دیکھنے کے بعد ہم نے اوکے کار دینا ہے اور ہمارے پاس نیو ایک پیج اپن ہوگا اس کے لئے آپ کو کوئی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہی ہم بیسے ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس دنہا ہم نے فوٹو شوپ کو کلوز رکھنا ہے اوپن نہیں رکھتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد ہم آپ کے پاس نیو پیج اپن ہوگا تو وہاں پر جتنے بھی فائلز آتے ہیں آپ کو ساپکن ریل کر دیں جتنے بھی فائلز آپ کے پاس آئیں گی تو میرا خیال ہے جب کو یہ ایڈر آ رہا ان کے پاس کافی زیادہ یہ فائلز آئیں گے تو سمپل ہی آپ نے ڈریٹ کر دینا ڈریٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے وینڈیو پریس آر دوبارنا ہے جس کیوں پر آگا کی بور سے تو پھر آپ کے پاس اس طرح کا ایکن آئے گا اس پر آپ نے ٹیمپ کے آگے اور پیچھے پرسنٹیج کا نشان لگا دینا ہے کی بور سے تو پھر آپ نے اوکے پر پریس کرنا ہے اوکے پریس کرنے کے بعد پر آپ کے پاس ایک نیو پیج اپن ہوگا اور وہاں پر بھی جتنی فائلز آئیں گے آپ نے سمپ جو سمپل سے ڈریٹ کر دینا چھوٹس پر آئیت سے کوئی بھی کرنے کے بعد ایک کوئی بھی کارڈست سے کوچھ بھی وینڈو کے کوئی بھی ایسی فائلز نہیں تھی دیگا لگا ، جو بھی آپ کا ڈیٹا ہو گا کچھ بھی نہیں ہی دیلیٹ ہو گا آپ پر آنے سمپل اس سے دیلیٹ کر دینا وہ آپ کی کے فائلز ہے جو فوٹو شوپ میں آپ باد کرتے ہیں اور فوٹو شوپ کی فائلز آئیں گے تو وہ دیلیٹ کر دید جو سکرائیڈ کر دینا سمپنے فائلز خوابہ سام قال ہم نے وہاں کا فائل کار گا اور لینے میں ایک ہے فیٹر ہو گیا لarmenh آج پار دائیں اگر لینے گا آج اپنے لینے آج امام چھوٹی رہی آگه اپنے لینے کہ کوئی بھی اپنے لینے پڑھیں اگر گر آب ہی آجتی ہے ویڈیو آپ کو محبت آجتا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کا بتائیں بھیڈیو اچھی بنی ملینے اس کے بعد جو ہمارا تیسرا سٹیپ ہے آپ نے زیادہ زیادہ سوفریر سی میں اسٹالل کی ہوں گے تو اگر آپ اس سے علاوہ بھی ای ڈی جو بھی ای ای ڈی جو بھی ای ای ڈی سکن لوکل ڈسک ان میں اسٹالل کی ہوں گے سمپلی آپ پر وہاں پر جانا تو میں نے سی میں اسٹالل کیا بات تو سیکنڈ کلک کرنا اور نیچے پروپرسی میں چلے جانا آپ پر ڈسک کو اوپن کر لینا وہاں پر کلین ڈسک کلک کریں گے تو اوٹومیٹکلی مارا جو اسٹالل کی آئیکن آجائے گا اور یہاں پر ہم نے ایک دیسک کلین ڈسک کلک کر رہا ہوں سمپلی ہم نے اسی ٹھیکے کو اپلائے کرنا ہے اور جو ہماری ڈسک کلک فائلز ہوں گی ہم نے یہاں پر ہم نے یہ کہہ دے گا کہ سب فائلز کو ہم نے یہاں پر ٹھیک کر دینا ہے ٹوٹل ہمارا جو پیس ہی ہے وہ کافی اچھے طریقے سے ریفراش ہو چکا ہے لیکن جو ہماری ڈسک کلین میں آنا چیز ہے ہم نے اسے بھی ڈریڈ کر دییا اسے بھی آپ نے ڈیڈ کر دی اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پریز دوستو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کون کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رہلاح پیس اوکے بھائی